اور شریعہ بات کرتے ہیں کس طرح اس سے لگا تھا ریشن گیمز میں بھارت کے لیے میڈلز کی برسات ہو رہی ہے اٹھارفی ایشوائی کھیلوں میں دسوے دن محیلہ بیڈمنٹن کے سنگلس مقابلے میں بھارت کی پیوی سندھو کو حالانکہ ہار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ اس کے باوجود سندھو نے سلور میڈل جیت کر اتحاس کو رشا فانیل میں سندھو کو چینی تائی پی کی خلاڑی ورلڈ نمبر ایک تائی جو انگ نے ایک طرفہ مقابلے میں 21-21 سے ہرا کر گولڈ میڈل جیتا ایشن گیمز میں ورلڈ نمبر تین سندھو کا یہ پہلا سلور میڈل ہے اٹھاروے ایشن گیمز میں جیتا سلور میڈل بیڈمنٹن کے چھپن سال کے اتحاس میں پہلی بھارتی خلاڑی بنی جی ہاں بھارت کے سٹار شٹلر پی بی سندھو اٹھاروے ایشن گیمز کے مہیلہ سنگلز کے فانیل میں بھلے ہی ورلڈ نمبر ایک چینی تائی پی کی تائی جو انگ کی چنوٹی کو دھست نہ کر پائی ہو لیکن ہار کر بھی سندھو نے اتحاس ضرور رچ دیا ہے ایشیای کھلو میں بیڈمنٹن کے چھپن سال کے اتحاس میں سندھو پہلی بھارتی مہیلہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے سلور میڈل اپنے نام کیا ہے بتا دیں کہ ایشن گیمز میں بیڈمنٹن کو 1962 میں شامل کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے اب تک بھارت کے اور سے سلور شیش پردرسن سندھو نے ہی کیا ہے حالانکہ منگلوار کو جکارتا میں کھیلے گا فانیل مقابلے میں تیس سال کی ورلڈ نمبر تین سندھو جرابی لے میں نہیں رکھی بھارتی خلاڑی کو رینکنگ میں دنیا کی سلور شیش شٹلر تائی جو انگ نے مہت چوتیس منٹ میں ہی تیرہ اکیس سولہ اکیس سے مات دے دی سندھو نے ینگ کے ہاتھوں لگاتا چھ مقابلے گم آئے جس سے ینگ کے پکش میں ریکارڈ تین دس ہو گیا بتا دیں کہ دونوں کے بیچ یہ تیرہی ویڈنس تھی جس میں ینگ نے دسوی بار بازی ماری اسی کے ساتھ ایشن گیلوں کے بیڈمنٹن نتیاز میں بھارت کے کل پدکوں کی سنکھیا دس میں پہلا سلور میڈل شامل ہوا اور گولڈ میڈل کا انتظار اور لمبا ہو گیا ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے بھارت کی ایک اور سٹار شٹلر سائنہ نہوال نے سومبار کو محلہ سنگلز کے سیمی فائنل میں ہارکا بھارت کے لیے کانس جیتا تھا تیرہ اندازوں نے بھی دلائے دو سلور میڈل پورش تیرہ اندازی ٹیم نے کمپاؤنٹ ٹیم اس پردہ میں جیتی چاندھی محلہ کمپاؤنٹ ٹیم نے بھی سلور پر سادہ نشانہ بیڈمنٹن کے لابا تیرہ اندازی میں بھی منگل بار کو بھارت کی جھولی میں دو سلور میڈل آئے پہلا سلور میڈل رجت چوہان امن سینی اور عویشیق ورما کی بھارتے پورش تیرہ اندازی ٹیم نے کمپاؤنٹ ٹیم اس پردہ میں جیتا فائنل میں دو سو انتیس دو سو انتیس سے برابری کے بعد بھارتی ٹیم کو شوٹ آف میں دکشن کوریا سے ہار کا سامنا کر کے رجت بدک سے سنتوش کرنا پڑا اس ہار کی چلتے بھارتے ٹیم دو ہزار چودہ میں انچیون میں ہوئے ایشیائی خیلوں میں اسی اس پردہ میں جیتے گئے اپنے سون پردہ کو نہیں بچا سکی وہیں سے پہلے بھارت کے مہلے تیر اندازوں مسکان قرار کماری مدومیتہ جوتی سوریخہ بینن نے بھی کمپاؤنٹ ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل حاصل کیا فائنل مقاولے میں بھارتے مہلاؤں کو بھی دکشن کوریا کے ہاتھوں شکست جھلنی پڑی دکشن کوریا نے بھارت کو 238,657,556,585,555 انکوں سے شکست دی حالانکہ یہ پہلا موقع ہے جب کمپاؤنٹ ٹیم ایونٹ میں بھارتی مہلاؤں کو سلور میڈل ملا ہے اس سے پہلے دو ہزار چودہ انچیون ایشیائی خیلوں میں تیر اندازی کے کمپاؤنٹ میں بھارتی مہلاؤں نے برانج میڈل اپنے نام کیا تھا نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیوز ادھر انڈونیشیا کے جھکارتہ میں چل رہا ہے ٹاروے ایشن گیمز میں جہاں سٹار شٹلر بھیوی سندھو نے یہ دی حاصل رچایا تو یہ بھارتی پروش شاکی ٹیم کا بھی طوفانی پر درشن لگاتار چاہ رہی ہے منگل وارو کا اپنے گروپ مقابلے میں بھارتی ٹیم نے شلنگا کے خلاف 20 گول داکتے ہوئے اسے 20 شونے سے قراری شکست دی آپ کو بتا دے کہ ٹورنمنٹ کے سمی فائنس میں پہنچے بھارتی ٹیم نے پول اے میں اپنے سبھی میچز سے جیتے ہیں بھارت نے اب تاک انڈونیشیا کو 17 شونے ہانگ کانگ کو ریکارڈ 26 شونے جاپان کو 8 شونے اور دشن کوریا کو 5 تین سے ہرائیا